آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم کوٹ دو میں ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میرے لیے وہ خوشی جو ہے نا وہ سمائی نہیں جا رہی تھی کہ جو خواہش میں نے اللہ سے کی تھی کہ واپسی آ کے میں نے ان کو ملنا ہے اس انسان کو ملنا ہے جو مجھے کال کر کے رو رہا تھا رو رو کے دعائیں دے رہا تھا وہ انسان آج ہمارے پاس ہیں موینو دین بھائی ماشاءاللہ کراچی سے ہیں اور کینیٹا میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بار رسک میں برکت نہ فرمائے ابھی ان سب بھائیوں سے بات کریں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی اور یہ ابھی میرے پاس آگئے ہیں میرے لیے آپ یقین کریں کہ جیسے کہ میں ہمیشہ آپ بھائیوں کو بھی کہتے رہتا ہوں مجھے کافی دوستوں نے بھی کال کی ہے کہ ہم آپ کے پاس ویزر پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ ضرور آئیں اور یہ وقت دیکھیں اس ٹائم سردیوں کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ جب دل کرتا ہے کہ مہمان آ جائیں گرمیوں میں ہمارے پاس کوئی فارم پہ ایسی والا سسٹم نہیں ہوتا کہ مجھے بھی فیل ہوتا ہے لیکن اس سال میں کوشش کروں گا کہ مہمان اگر گرمیوں بھی بھی آئیں تو انشاءاللہ تھنڈی جگہ بھی بیٹھیں گے تو سردیوں میں مجھے زیادہ انتظار رہتا ہے کہ سردیوں میں تھوڑے سے آؤٹنگ ہو جاتی ہے یہاں پر ہمارے ہاں گنے کا سیزن گوڑ تازہ تو یہ چیزیں ہمارے دیہات میں ان چیزوں کا تو ٹرینڈ ہے تو یہی چیزیں دکھانے کے لئے تو میں آپ بھائیوں کو بلاتا ہوں آپ آئیں ہمارے پاس ضرور ابھی انشاءاللہ میں خود ان بھائیوں سے بات کرتا ہوں ایک کے کر کے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ اتنا زیادہ سفر کر کے ان تمام بھائیوں کے ساتھ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ان تمام بھائیوں کی لوکیشن میں آپ کو بتاؤں گا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں ملنے کہاں کہاں سے آئے ہیں پہلے یہ سب بھائی اکٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ اچھا مہین بھائی آپ کینیڈا میں تھے اور آپ میں نے کہاں میں بکرائی سے بات دوبارہ نہیں گئے میں بھی دوبارہ نہیں گئے آپ یہاں پر کراچی میں ہیں ماشاءاللہ آپ نے دوبارہ جانا ہے تو میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے کال کی تھی میں ہسپیٹل میں تھا تو وہ جو آپ نے کال کی اور وہ جو ایموشنز آپ کے اندر آئے وہ اس کی وجہ کیا تھی مجھے وہ وجہ پوچھنی ہے اور میں شریعام پوچھ رہا ہوں اس کی وجہ کیونکہ میں خود پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالی نے ڈالی اور جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ مطلب کے ایک بھر گئے ماشاءاللہ جی جی میں سب سے بڑی بات تو بہت بہت شکریہ آپ کی ساری اسپیٹالیٹی کا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کا نام ہے ایمار جو کہ کراچی سے ہیں یہ چیز آپ کو ڈسکروز کر رہا ہوں ان کے تصور میں آپ کے ایک گروپ میں آیا تھا اور میں آپ کی ویڈیو کو کم از کم پچھنے دو سال سے فوزو کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس آپ کا اور آپ کا طریقے کار آپ کا معاملہ جو ہے کہ بس ہر آدمی آپ سے انسپائر ہے جو بھی ہمارے گروپ کے اندر ہے اور اس کا آپ کو بہت خوبی سے اندازہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور پھر ایک کچھ شوق تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی اپنا جانور دیں پلائی کے اوپر دیں اور وہ سب کچھ یہ ہم سب آپ کی ویڈیو میں میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ جو انہوں نے ابھی نام لیا ایماد بھائی ابھی تھوڑی در پہلے میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا ان کا کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے انویسٹر بھی ہیں تو اور میں آپ کو ان کا جانور بھی دکھا رہا تھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ ان کے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ آپ کے دوست ہیں وہ میں آپ یقین کریں کہ ایماد بھائی کا میرے فارم میں جو کانٹریبیوٹ دیکھیں وہ ایک بزنس اور ان چیزوں کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مشورے اور جو چیزیں ایماد بھائی میرے فارم کے لیے دیتے ہیں وہ میرے لیے ماننا یوں سمجھ لے میں اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہوں والا کیونکہ یہ فارم مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرا ہے اتنا ایماد بھائی کا ہے میرے بھائی منیب بھائی ہیں یہ ان کا ہے میرے انویسٹر تمام آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو درد وہ میرے فارم کے لیے لگتے ہیں بلکل بلکل مجھے میرا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے فارم سے علا کروں اللہ تعالیٰ جتنا بھی رزق دے رہا ہے یہ ان لوگوں کو ذریعہ میرا بنایا ہوا ہے اور جو محبت ان کی ہے اور ایماد بھائی کہ تمہیں آپ کو بتائیں نہیں سکتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے میرے فارم یہ میرے لڑکے وردیاں پہنتے ہیں آج وہ دھولنے کے لیے انہوں نے گھر میں دیئے ہیں یہ جی 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 انگریں وہ بھی اماد بھائی نے چھپوا آکے بلکل بلکل تو آپ یہاں پر آنے سے پہلے بھی آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ اماد بھائی کے ذریعے آ رہے ہیں یہاں آکے بتانا چاہتا تھا وہ بھی ایک ایک سائٹ ونٹ پہلے تو تھوڑا سا بتا دیتے تھوڑا سا دون لیکن اماد بھائی کے اب بتائے بغیر بھی آپ کو میری محبت میں وہ انشاءاللہ کمی نظر نہیں آئے گی بلکل بلکل اللہ کی حکم سے تو اماد بھائی میں آپ سے بھی انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا آپ کو تو ضرور پتا ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا جی نہیں ہمیں آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں اچھا لیکن ہم سب ایک محلے میں رہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ایک ساتھ رہتے ہیں اماد ہو گئے میں ہو گیا سر یہ ان کے فارم پہ آپ آ پائے ہوئے ہیں میں کھلی بات ہوں فراز ہو گئے یہ سب فراز دے آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ پورا گروپ ہے اماد بھائی کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اماد بھائی کے کتنے لوگ ہیں جن کے جامر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اچھا آپ فراز پوچھ رہے تھے ویڈیو میں دیکھا وہ سب آپ ایک جوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے سارے چیزیں ڈسکلوز کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ کوٹ دوسرے ہیں بھائی ماشاءاللہ یہ وہ مہمان نواز ہے جو ان سب کو ماشاءاللہ اکٹھا کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اچھا تو سارے ماشاءاللہ کوٹ دوکی میں لگے تو آپ پر علاقے دیں ماشاءاللہ جو ان کے چیز تو سارے انٹھی پیٹے ہو اچھا یہ ان کا بھی اسی پیلڈ سے وابست ہے یہ تقریبا ان کی پوری فیملی تقریبا اسی کام میں ہے ماشاءاللہ جانور کے شعبے میں کیوں میں لگے سارے ماشاءاللہ میں آپ بنا دیکھ حرام دیکھ گیا تو سارے ماشاءاللہ خوبصورتی نالی کو ہوگی تو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانوری ماشاءاللہ ہم پیارے ہیں اللہ دل خوشت ہے کہ بھی حلال ریز کے ماشاءاللہ اور انہیں محبت ویسے سارے نبیلی محبت ہے ماشاءاللہ انہیں کوئی شاکت ہے یہ حلال مال ہے انہیں برکت اور انہیں شوق بس کوئی کوئی رکھ دے لیکن جانا رکھ دے وہ آمتی رکھ دے آمتی رکھ دے اور انہیں دے محبت اللہ تعالی دے لے پا رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اپنا بھی ویلوگ بنا رہے ہیں مجھے رکھتے ہیں یہ مہین بھائی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ اپنا نام بتائیے گا نراج ہے ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے بہت اچھے آپ کے جانور ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کے ویڈیوز کال وغیرہ کیا اچھا دیکھیں مجھے ان چیزوں کا نہیں بتا اچھا یہ بتائیں جب آپ نے اکثر ونڈے اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو میرا رسپونس کیسا لگا بہت اچھا لگا آپ نے ساری ڈیٹیل بتائی سب چیزیں بتائیں بہت مزا ہوتا ماشاءاللہ میری طرف سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالی کے نرازگی نہ آجائے ماشاءاللہ یہ ہمارے کوٹ عددو کے ہیں کیپ کو میں جاب کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے اچھی چیز بتاؤں کہ ویلوگر بھی ہیں ماشاءاللہ یوٹیوبر بھی ہیں بھئی تو آپ کو کیسا لگا ہمارے فارم پر نام سے پر شروع کیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں احمد اور آپ دیکھتے ہوں ہمارے ویلوگ ماشاءاللہ میں آیا ہوں بھائی کے پاس حسنین بھائی کا اصل میں موہین بھائی نہیں کرا کیونکہ موہین بھائی اور میں بڑے اچھے دوست ہیں اور پھر کچھ میرے مواززین دوست بھی یہاں پر تحصیب کرمائیں جس میں جو کہ پاکستان میں پاکستان میں پاس بندوں میں ان کا اپنا نام ہے اپنا ہی میار ہے اور اپنا ایک لیول ہے ان کا اللہ ان کا سایا 1 30 7 ملک پاکستان نام روشن کیا اور اس کے بعد ملک صاحب ملک کامرہ نہیں کا نام ہے یہ کوڈا سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے کمبائن دوست ہیں ان کا کاروخ بھی ملک بھائی کے ذریعے موسیٰ ہوا جو میری سوچ تھی جو میں سنتا تھا جو میں نے VLOG دیکھے بھائی یقین مانے کہ میں نے بھائی 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 تو بھائی سوچ جب میں سرائک کی محبت میرا گھر میں دوسرہ میرے کوئی شاک نہیں میں فکر بھرا دے بھرا سارے کوئی بلند کرنے انشاءاللہ پہلی ٹاپ رہا بھائی خصوصی گائیس کو آگسا اپنے دوسنا کو آگسا اپنے دواما جذبات ہر شرح بھنا اللہ تعالی انسان امان دارنا کام کرنے انشاءاللہ انسان امان دارنا کام کرنے انسان امان کوئی بھی ہو اللہ تعالی ایو نماز دینا دینگ مسلم سادھا امان امان صحیح سپورٹ بھائی دوستان کو آگسا سا 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 آو انسان ملو انشاءاللہ انسان 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 لا ملو انسان ملو 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 کام کرد اچھا کامران بھائی ماں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کامران بھئی کوئٹا سے ہیں دیکھیں کوئٹا کوئٹے کے جانور میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے خام پر نہیں رکھتا ہے یہ ہم سے بہت دور ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے دریونی جانوروں کی میں کروانے سے تھوڑا دردتا ہوں اور لیکن یہ کوئٹا سے یہاں پر ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائیں اور یہ گورنمنٹ ایمپلائی بھی ہیں ایسی ہی ہے نا بلکل ماشاءاللہ اچھا کامران بھئی ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح خوش و خورم رکھیں اور اسی طرح آپ کی خوبصورتی برقرار رکھیں ماشاءاللہ کامران بھئی کیسے لگا آپ کو ہمارے پاہم چیاری علیکم بہت اچھا لگا اور کافی اچھا سیٹرپ آپ نے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے ایسا سیٹرپ میں نے پورے پاکستان میں نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میری نظر میں تو نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا میرے لیے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ آپ کے بارے میں کافی کنا ہوا تھا اللہ لیکن جب انسان ملتا ہے تو اسے پتہ سلتا ہے جب آپ کتنے نائی سلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا چاہیے انشاءاللہ اور میں پھر سے تمام بھئیوں سے بھی کہوں گا کہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی کامران بھئی کو اسی طرح خوش و خورم رکھیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑی سے اگر داڑی ہوتی تو کبیر لگ رہے تھے آپ وہ فلم میں دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بس یہ ادل میں جس کی نظر اچھی ہوتی ہے نا تو وہ انسان آپ بہت اچھے ہیں انسان وہ نظر میں آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حقیقت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے انسان کہا کہ یہ آپ لوگوں کے اپنی اندر کی اچھائی ہے جو آپ کو مجھ میں نظر آ رہی ہے تو یہ واقعی یہ ایسی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاق اسی طرح رکھے اور اخلاق ہی ہے جنت کی چابی کیونکہ اخلاق کے بارے میں تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زور دیا ہے بار بار زور دیا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے جو اگلے انسان کا یا دل دکھا سکتی ہے یا تو ان کا دل آپ کے لیے محبت پیدا کرتی ہے تو اخلاق پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اچھا جی ماشاءاللہ لاس میں میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے بزرگ ماشاءاللہ عبدالغفار بھئی عبدالغفار بھئی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھیں آج یہ دیکھیں یہ اپنا یہاں پر جو ہیں انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہوئے اس کے باوجود ٹریولنگ کر کے یا یہ محبت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے تو ٹریولنگ میرے کہ میں آپ کو تقریبا پورے پاکستان میں کرتے ہیں تو آپ پوری دنیا ماشاءاللہ تو یہ ہمارے لئے آج بہت زیادہ عونر کی بات ہے کہ عبدالغفار بھئی آج حیدر آباد سے ہیں اتنا سفر کر کے جو پوری دنیا گھومتے ہیں آج میرے فارم پہ بھی آگیا الحمدللہ وہ جس طرح کپل شرم اکثر وہ کہتے ہیں نا آپ نے ویڈیوز میں ہاں جی آپ کو پتتا ہے کہ آپ ہمارے فارم پہ بھی آ جائیں گے لیکن یہ میرے لئے بڑی عونر کی بات ہے مجھے بہت زیادہ فقر ہے کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ اور آپ کو سب سے پہلی بات جب آپ پہلی یہاں پر انٹر ہوئے تو وہ فاسٹ ایمپریشن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ فارم پہ آ کے آپ کو کیسا لگا جیسے ہی ہم فارم میں داخل ہوئے تو میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ جنگل میں منگل کیسا ہے جنگل میں منگل جو بنا ہوا ہے اس میں چارپائیں لگیوئیں ہیں کیونکہ ہمارا سن کا کلچر بھی تو سب سے پہلی تکیلتا ہے کہ چارپائیں بجائیتے ہیں اسے پر رلی لگا جاتے ہیں بلکل 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 ایسا ہی ہے وہ لگاتے ہیں گاؤو تھکیے لگاتے ہیں مہمان نوازی اس پر کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہاں کوئی کوئی حقہ بھی لگا دیتا ہے ہاں جی بلکل حقہ میں بھی لگاتا تھا پہلے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بیمار ہوگی ہوں میرا حقہ پھر دل کر جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحیح کے کاملہ آجیاتا بنا ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ خیر سے جائیں خیر سے آئیں یہ پنجابی بھی کہتے ہیں خیر نال جاتا خیر نالا بے شک ماشاءاللہ چلے جی آپ اپنے بھائی راجہ سینر کو یادہ دیں اپنی دعوں میں یاد رکھے آگا ان تمام مہمانوں کو انشاءاللہ دعا دیجئے گا کہ اللہ تعالی ان تمام بھائیوں کے سفر کو خیر و اپیس سے آگے بھی گزارے انشاءاللہ اور یقین کریں کہ اس فریم میں جتنا آپ لوگ پیارے لگ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک بار پھر سے میں عماد بھائی کا شکریہ ادا کروں گا جو ذریعہ بنے ہیں آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کیونکہ وہ اگر آپ کو گروپ میں ایڈ نہ کرتے اور مہمان بھائی یقین کریں کہ مجھے رو کر دعائیں نہ کرتے تو آج مجھے جو اندر سے خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کو میں بتائیں نہیں سکتا تو میرے یقین کریں کہ اس دن میرے گھر والے بیس پاس بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ وہ شخص آج ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوئے جو غیبانہ جس سے میرا سستاروتہ کے فون کال کی اور انہوں نے رو کر جو دعائیں دیں مجھے شاید ہو سکتا ہے کہ میں اسی دن پور امید وہاں سے کھڑا ہوا اور مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انسانوں سے کال کروا کے مجھے اتنی دعائیں رو رو کے اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ میں بہت جلد صحت جاب ہو کہ آپ کو لوگوں کے بیچ میں دوبارہ آئیں گا اللہ کے حکم سے اب اپنے خائدہ جس نے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ